بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ عنہم کے وسال کا واقعہ شیئر کر رہی ہوں دنیا سے تو ہم سب نئے ہی چلے جانا ہے لیکن ایسی مبارک موت اللہ فاق رزق حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تو خوشنودی سے ہی نصیب ہوتی ہے ایک عارف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم کے شہر مدینہ منورہ کے ارادے سے نکلے ہمارے کافلے میں بہت سے لوگ تھے جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا اس کا گندری رنگ کسرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا دراصل وہ عابد شخص حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ عنہم تھے جب کافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے بہرحال اس دن کافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا رات کو جب اس کافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑھاؤ کیا وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی وہ بزرگ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ کافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لی جبکہ حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ عنہم کے پاس نہ تو کجاوہ تھا اور نہ ہی خیمہ تھا اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہم نے کسی سے کچھ مانگا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہم کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ دنوائی امور میں سے کوئی چیز مخلوق سے طلب کریں بلکہ آپ رضی اللہ عنہم تو اپنی حاجتیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے اس رات آپ رضی اللہ عنہم کو سخت سردی لگی یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہم کے عزائے مبارک کامپنے لگے جب سردی زیادہ غالب آگی تو اس عاشقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا جب کافلی والے بیدار ہوئے اور کونچ کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہم کو پکارا اے شخص اٹھو لوگ کونچ کر رہے ہیں مگر آپ رضی اللہ عنہم نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص آپ رضی اللہ عنہم کے قریب آیا جب اس نے آپ رضی اللہ عنہم کو جن جوڑا تو دیکھا کہ آپ کی روح کفت سے انصری سے پرواز کر چکی ہے اس نے کافلے والوں کو پکار کر کہا اے کافلے والوں یہ شخص انتقال کر گیا ہے اس شخص کو دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں کافلے والوں نے کہا اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک سبر کرو تو لوگوں نے کہا یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی موجود نہیں ایک شخص نے کہا کسی جانے والے سے پوچھ لو چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے ایک گھنٹے کی مساوت پر ملے گا تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو میں تمہیں پانی لا دوں گا اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا جب وہ کافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں ہوتا ہے بہرحال وہ شخص کافلے کی طرف لوٹ آیا اور کافلے والوں سے کہنے لگا تمہاری مشکت ٹل گئی لکڑیاں جمع کرو تو انہوں نے پانی کرم کرنے کے لئے لکڑیاں جمع کی پھر جب پانی لینے کے لئے نہر پر آئے تو پانی کو کھولتا ہوا پایا جسے دیکھ کے ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے کافلہ حضرت سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے گھبر آ گئے اور کہنے لگے بے شخص یہ شخص بڑی عظمت والا ہے پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے کبر کھوڑنا شروع کی تو مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی کافلے والوں نے اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سنگی تھی پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمیں اقدس کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا دوسرے نے کہا میں دوں گا پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہر شخص کفن کے لئے ایک ایک کپڑا دے پھر ان لوگوں نے کاغذ اور کلم پکڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حلیہ مبارک اور صفات مبارک لکھنے لگے اور کہنے لگے انشاءاللہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی جاننے والا مل جائے پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا جب انہوں نے حضر سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جنتی کفن میں لپیٹا ہوا پایا دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا اس کفن پر مشکو انبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو موتر کر دیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی یہ دیکھر لوگ کہنے لگے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ رب العزت ہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول شخص کے وسیلے سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا پھر ان کافلے والوں کو حضرت سیدنا عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت و شرمدی محسوس ہوئی پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نمازی جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر لے گئے جب ان لوگوں نے تقبیر کہی تو آسمان سے زمین تک مشرق سے مغرب تک تقبیر کی آوازیں سنیں تو ان کے کلیجے دہک کے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مروب ہوئے اور گبراہت کی شدت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نمازی جنازہ کس طرح ادا کی جائے پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا جسم اکدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ رضی اللہ عنہ کا وزن تک محسوس نہ ہوا بہرحال آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لئے قبر کی طرف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کی جسم اکدس کو قبر میں دفن کر دیا اس کے بعد کافلے والے حضرت سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا اور وہاں ان کا حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے انہیں پہچان لیا مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور اگر آپ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد آپ کی کرامہ ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ عنہ کے وسال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اونا ہی آپ رضی اللہ عنہ کے مزار کا کسی کو پتا چلتا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پششیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو امین یا رب العالمین جی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتری ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں شکریہ